پریزلور دوستو ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں آج رات کی پراہتنا میں اور آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پرمیشو مسیح آپ کو ہر ایک سنکٹ سے بچائیں گے ایک وچن ہم لوگ دیکھیں گے دوسرا قرمیشو اس کا پہلا ادھیائی اور دس پد جہاں پر کچھ اس پرکار سے لکھا ہے اسی نے ہمیں مردیو کے ایسے بڑے سنکٹ سے بچائیا اور بچائے گا اور اس پر ہماری یہ آشا ہے وہ آگے کو بھی بچاتا رہے گا آمین دوستو یہاں پر پرمیشو کا وچن پراریت پولوس کرنتیوں کی کلیشیا کو اپنے دکھ کا حال اب بتاتے ہیں اپنے بارے میں بتاتے ہیں اور یاد یہ آپ آٹھ پت سے پڑھیں گے تو وہاں پر پرمیشو کا وچن کچھ اس پرکار سے کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے بھاری بوجھ سے دب گئے تھے جو ہماری سامر سے باہر تھا ان کے جیون میں ایک ایسا سمیں آیا جب وہ بہت ادھک سنکٹ میں پڑ گئے یہاں تک کہ ہم جیون سے بھی ہاتھ دو بیٹھے تھے ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم مرتی کے بہت قریب تھے اور ہم سمجھ گئے تھے کہ ہم پر مرتی کی آگیا ہو چکی ہے ایسے سنکٹ سے ہم گزرے اور تب دس پت کہتا ہے کہ اسی نے ہمیں مرتی کے ایسے بڑے سنکٹ سے بچایا تب وہ کہتے ہیں کہ پرمیشوڑ ہی ہے پربیشو مسیح ہے جس نے ہمیں مرتی کے سنکٹ سے بچایا اور بچائے گا آگے بھی ہمیں بچاتا رہے گا پاولوس کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں بچایا ہے وہ ہمیں بچائے گا اور آگے بھوشیہ میں بھی ہمیں ایسے سنکٹوں سے بچاتا رہے گا دوستوں ہمارا پرمیشوڑ پربیشو مسیح اپنے لوگوں کو سنکٹوں سے بچانے والا پرمیشوڑ ہے چاہے ان کے جیون میں کتنے بھی بڑے سنکٹ کیوں نہ آ جائیں چاہے وہ موت کے قریب ہی کیوں نہ چلے جائیں چاہے سب لوگ یہ سمجھ لیں کہ اب اس کی مرتی نزدیک ہے یہ پھر قریب ہے یہ پھر نسچت ہے تو بھی یدی وہ پربیشوڑ پر بھرونسہ رکھے تو پربیشوڑ اسے جلائے گا پربا اسے اٹھ کھڑا کرے گا پربا اسے بچا لے گا دوستوں ہو سکتا ہے آپ کے جیون میں آپ ایسے سمیسے ہو کر گزر رہے ہوں جب آپ کو لگتا ہے کہ کہیں آپ کی ہانی نہ ہو جائے کہیں اس گمبیر بیماری سے آپ کا نقصان نہ ہو جائے آپ کی ہانی نہ ہو جائے اور جس کارن سے آپ ڈر رہے ہیں گھپرا رہے ہیں نراس ہو رہے ہیں پرنتو آج سام میں میں آپ کو اتھ سائد کرنا چاہوں گا چاہے آپ کے جیون میں کتنا بھی بڑا سنکٹ کیوں نہ ہو چاہے آپ اپنے جیون کے کسی بھی چھیتر میں سنگرز کیوں نہ کر رہے ہوں پرنتو آج پرمیشو کا وچن آپ کو اتصائد کرتا ہے کہ وہ آپ کو بچائے گا وہ آپ کو بچائے گا آگے بھی بچاتا رہے گا بس آپ اس پر بھروسہ رکھیں کہ وہ بچانے والا پرمیشو ہے وہ آپ کی ہانی نہیں ہونے دے گا وہ آپ کو بچائے گا چاہے لوگ کچھ بھی کیوں نہ کہیں ڈاکٹر کچھ بھی کیوں نہ کہیں پرنتو آپ کو پرمیشو پر بھروسہ رکھنا ہے وہ مرتیو سے بھی بچانے والا پرمیشو ہے جب ہجکیا مرنے پر تھا اور پرمیشو نے سویم اس سے کہہ دیا کہ تیری مرتیو اب نزدیک ہے لیکن جب اس نے پرات نہ کیا جب اس نے بھروسہ کیا پرمیشو کے سامنے گڑ گڑ آیا ہے تو پرمیشو نے اس کی عمر بڑا دی پندرہ سال اور اسے دے دیئے تو دوستوں پرمیشو ایسا ہی آپ کے جیون میں بھی کر سکتا ہے پرمیشو آپ کے ہانے نہیں ہونے دے گا پرمیشو ان کشٹوں سے ان دکھوں سے ان بیماریوں سے ان سنکٹوں سے آپ کو بچائے گا بس آپ کو اس پر بھروسہ رکھنا ہے کہ پرمیشو بچانے والا پرمیشو ہے اور وہ آپ کو اس دلدل سے بچا لے گا وہ آپ کے پیروں کو فسلنے سے بچا لے گا اس لئے ڈریں نہیں گھبرائیں نہیں پرمیشو پر بھروسہ رکھیں وہ آپ کو بچائے گا اور جیون بھر بچاتا رہے گا سو پروہ آپ کو اس وچن کے دورہ بہتائیت سے آسیس دے آمین پرمیشو کی وچنوں پر منن کرنے سے آپ پرباوشالی ہوں گے اور آپ کے کام سفل ہوں گے اس لئے ان پرمیشو کی وچنوں کو اپنے گھر پر لگا لیں اور دن رات ان پر منن کریں تو پرمیشو آپ کو آشیشت کریں گے ان وچنوں کو آپ کی جیون میں پورا کریں گے یادی آپ ان وچنوں کو فرم میں چاہتے ہیں تو اس نمبر پر کونٹیکٹ کریں 8077 007695 دھنیواد پریز دلوڑ میرا نام عرونہ پارکے ہے اور میں مہارشتر چطرپتی سمجھنگر سے بات کری ہوں اور میں پربو کے نام کو کٹی کٹی دھنیواد دینا چاہتی ہوں اور میں اپنی گوائی دینا چاہتی ہوں کہ میرے ہزبین ان کو مو کا کینسل سے وہ پیڑی تھے اور پچھلے سال ان کا آپریشن ہوا ہے اور ہم نے سسٹر اور برادر کو پریئر ریکویس بھی جوائی تھی انہوں نے بھی ہمارے لئے پریئر کری ہے اور ہم ان کی پراتنا ریگلے سنتے آ رہے ہیں تو ان کا سب آپریشن سکسیس پل رہا ہے اور پربو کی دیاء سے اب وہ بہت ہی بھلے چنگے ہیں اس لئے میں پربو کے نام کو دھنیواد دینا چاہتی ہوں اور برادر سسٹر کا بھی میں آبھاری ہوں اور ان کے ٹیم کا بھی میں بہت ہی دھنیواد کرتی ہوں اور پربو کے نام کو مہمہ دینا چاہتی ہوں سو ہم پربو یشو مسیح کا ہردے سے دھنیواد کرتے ہیں آج کی شام کے لئے میں آشک کرتی ہوں کہ آپ سب نے پربو کی وچن کو سن کر آشیش پائی ہے اور آج پرمیشور آپ کی پکار کو آپ کی دعائیوں کو سننے جا رہے ہیں آپ اپنی باتوں کو کھل کر پربو کے آگے رکھیں سو آئیے ہم سب مل کر پراتھ نہ کریں دھنیواد 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 کرتے ہیں سورگ میں ویراجمان ہمارے پیارے پتا جو آپ اچھے اور بھلے پتا ہیں ہم آپ کے نام کو دھنیے کہتے ہیں دھنیواد کرتے ہیں پتا پتر پویتر آتما کا اپنے جیون سے آپ کو دھنیواد دیتے ہیں پرمیشور آپ اچھے پتا ہیں آپ ایک اچھے مطر ہیں آپ ہمارے ہمسفر ہیں آپ ہمارے ساہیک ہیں ہمارے بچانے والے ہمیں سرکشت رکھنے والے ہم سب کو اپنی سرکشہ میں لینے والے پرمیشر ہے خدا میں دھنیواد کرتی ہوں کہ آج کی یہ سندر شام ہے پتہ یہ تیری دیا سے ہم نے دیکھا ہے اور پرمیشر اس شام میں میرے پرمیشر ہم سب پربو آپ کے سمک دھنیوادت بھیٹوں کو لے کر پرمیشر اپستت ہوئے ہیں اور آپ جتنے بھی بھائی بین پرمیشو ان دھنیواد کی بھیٹوں کو آپ کے آگے رکھ رہے خدا پرمیشر آپ گرہن کریں پتہ جب آپ نے ان کے جیون میں کاری کیا پربو آپ نے انہیں بڑھایا آپ نے انہیں آششت کیا پربو یہ سب دھنیواد لے کر آپ کے پاس آئے ہیں خدا میں آشیش کے گھوشنا ان کے جیون میں کرتی ہوں خدا میں پراتھنا کرتی ہوں پتہ اس سمیں پتہ پرمیشر جو دکھ سمسیاں بیماری میں اور مصیبت اور سنکٹوں سے ہو کر گزر رہے ہیں آپ کے پاس ان کے لئے اپائے ہے پتہ آپ کے پاس ان کے لئے یوجنائے ہے پتہ آپ کے پاس ان کے لئے چھٹکارہ ہے چنگائی ہے جیون ہے پرمیشر اور میرے پربو آج کی سام میں پرمیشر ان کے پراتھنا کا اتر دیجئے ان کے جیونوں میں کام کیجئے پرمیشر اور پربو سچ میں آپ بہت اچھے ہیں پرمیشر آپ اپنے لوگوں کے بہت قریب ہیں انہیں سمجھتے انہیں جانتے ان کے دکھوں کے دکھ کی پرستتے میں پرمیشر آپ ان کو دھاڑس دیتے ہیں پرمیشر سچ میں پربو آپ کا وچن کہتے ہیں کہ آپ ہانی نہیں ہونے دیں گے آپ کسی بھی پرکار کا نقصان نہیں ہونے دیں گے کیونکہ پربو آپ ہمارے رکشک ہیں آپ ہمارے بچانے والے ہیں جب پربو پولوس اس بات کو کہہ رہے تھے کہ اب مانو ایسا لگتا ہے کہ ہم مرتیوں کے قریب ہیں اور مرتیوں کے آگیاں ہم پر ہو گئی ہیں وہ بڑے سنکٹ اور بڑے پریشانی میں تھے پرنتو پربو تُو نے انہیں بچایا پربو تُو نے انہیں جیون دیا اور وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ وہ آگے بھی بچاتا رہے گا انہوں نے اپنا بھروسہ پربو تجھ پر رکھا میں پراتھنا کرتی ہوں پیارے یشو کہ آج پربو جبکہ ایک بڑے سنکٹ سے ہو کر آپ کے لوگ گزر رہے ہیں بہت بڑی مصیبت ان پر آ پڑی ہے پربو جی گمبیر بیماریوں سے گرہ ست ہے خداون ڈاکٹروں نے پربو جواب دے دیا ہے کاؤنٹیبل ان کو ٹائم دے دیا ہے میں پراتھنا کرتی ہوں کہ سچ میں پربو تیرا وچن کہتا ہے کہ جس پرکار ایک بڑے سنکٹ سے آپ نے پولوس کو بچایا اسی پرکار میرے خداون آج ان بھائی بہنوں کو بھی بچائیے آج ان کی سرکشہ کیجئے جس پرکار پربو آپ نے انہیں بچایا اسی پرکار ان بھائی بہنوں کو بھی بچا کر پربو یشو اپنی بھلائیوں کو اپنی سرکشہ کو آپ پرکٹ کرے خداون ڈیشو دھنیواد پتا مانو کہ جب اس دیشو پربو بہت سی پرابلمز ہیں پراکرتک آبدائیں ہیں باڑے ہیں میرے پرمیشو جگہ جگہ پرمیشو پربو جی پانی ہے پتا اور بہت کچھ لینڈ سلائنگ اور بہت زیادہ کٹھن سمیں سے ہو کر تیرے لوگ گزر رہے ہیں پتا میں پراتھنا کرتی ہوں میں دعا کرتی ہوں کہ ان جگہوں پر پربو میرے خداون تیری دیا آئے پربو تو سرکشت رکھ تو انہیں مرتیوں سے بچا پرمیشو پتا اور پربو آگے بھی پرمیشو تو انہیں بچا آتا رہے میرے خدا کیونکہ پربو ان کا بھروسہ تچھ پر ہے آج پربو جو کچھ بھی پراتنہ ونٹیہ لے کر پربو تیرے لوگ تیرے سم کو بستیت ہوئے ہیں ان کے فیملی میں پربو جب ایک بڑے سنکر سے ہو کر گزر رہے ہیں پیتا ہم چاہتے ہیں ان کے پریوار کے اندر جو کچھ بھی سمسیا ہے ان کے فیملی میں ان کے پرسنل لائف میں جو سمسیا ہے ان کے بچوں کے لائف میں جو سمسیا ہے ان کے خود کے پرسنلی جو سٹرگل کر رہے ہیں اس بڑے سنکر سے آپ بچائیے پرمیشو پتہ میرے پرابو جی جو اپنے پرابو جاپ کے چھتر میں بہت زیادہ سٹرگل کر رہے ہیں پرابو جی بہت کچھ کاریاں انہیں دیئے گئے پرانتو وہ ابھی تک انہیں نہیں کر پائے بہت کچھ برڈنس ان کے اوپر ہیں بہت پریشر ہے میرے خدا میں پراتھنا کرتی ہوں کہ ایسے سمیں میں پرمیشو ان کی ساہتہ کریں کیونکہ اپنا بھروسہ انہوں نے آپ پر رکھا ہے اور آپ اس سارے سنکر سے انہیں آپ بچائیں میرے خدا میں دعا کرتی ہوں پرمیشو جو آج میرے پرابو جی ایڈکشن میں جو بچے جو نوجوان فز گئے ہیں جو بزرگ لوگ فز گئے ہیں خدا میرے پتہ جب ان کو لگتا ہے کہ ان کا جیون اب بہت زیادہ ٹف ہے میں پراتھنا کرتی ہوں پتہ ایک ٹرپ میں پرابو جب انہیں لگتا ہے کہ وہ فز گئے ایک جال میں فز گئے ہیں پرمیشو میں پراتھنا کرتی ہوں خدا کہ آپ بچائیے پرمیشو آپ پرابو دلدل سے بہا نکالتے ہوں خدا آپ اپنے لوگوں کو پرابو مرتیوں کی چھائیہ سے اٹھا کر کھڑا کرتے ہوں خدا اسی پرکار یہیشو ان بھائی بہنوں کو بھی ایڈکشن سے رانگ ریلیشنشپ سے ہر پرکار کی وہ گلت باتیں جو ان کے جیون کو پرتی دن میں خراب اور مرتیوں کی اور لے کر جاریے خدا یہیشو مسیح آپ انہیں جیون کی اور فیریں خدا ان سے بات چیت کریں ان کے من کو بدلیں ان کے وچاروں کو بدلیں پرمیشو اور سرپثم پرابو ان کی آنکھوں کو کھولیں کہ وہ تجھے دیکھ سکے خدا میں پراتھنا کرتی ہوں پیارے پرابو جی آج کی شاہ میں جتنے لوگ گمبھیر بیماریوں سے گرست ہیں کینسر جیسی بیماری سے پرابو جو کچھ بھی پرابو جن کی سرجری ہوئی ہے خدا اور پرابو بہت زیادہ گمبھیر ہے خدا آئی سیو میں ہے میرے پرابو میں پراتھنا کرتی ہوں خدا اسی سمیں یہشو کے نام سے وہ چنگے ہو جائیں اسی سمیں یہشو کے نام سے وہ چنگے ہو جائیں آپ ریسیو کریں اپنی چنگائی کو یہشو دھنیواد کہ آپ نے چنگا کیا یہشو دھنیواد ہر ایک چھوٹے بچے نوجوان بزرگ لوگ چنگے ہو گئے خدا کوئی بھی بیماری پرابو انہیں چھونے نہ پائے گی خدا یہ جکیا کو تو نے چنگا کیا پندرہ سال اس کے جیون کو بڑھایا خدا اسی سمیں پرابو جی آپ اپنے بیٹے بیٹیوں کے دنوں کو بڑھائیں خدا انہیں چنگا کرے پرمیشو یہ آپ کے لئے سمبھو ہے پرمیشو پتہ تینکی فادر لڑ ہر ایک بیماری جن کے شریر کو کمزور کر رہی ہے انہیں کمزور کر رہی ہے ان کے گھٹنوں میں کوئی بل نہیں ہے چلنے پھرنے کی سامرت ختم ہو گئی ہے ایسے سمیں میں پرمیشو پراتھنا ہے گھٹنوں میں بل دیجئے چلنے پھرنے کی سامرت دیجئے اپنے بچھونے سے اٹھ کھڑے ہونے کی سامرت دیجئے پرابو یہشو مسیح کے نام سے چنگائی اسی سمیں آپ رسیف کریں اسی سمیں یہشو کے نام سے رائیت ناؤ in the name of جیزس receive in the name of جیزس thank you father پرابو آپ کے لوگوں نے گرہن کیا ہے آپ کی چنگائی کو پرمیشور میں پراتھنا کرتی ہوں پتا آج اپنے سورگ سے آشش ہے اپنے لوگوں کے جیون میں انڈیل پتا میرے پرابو میں پراتھنا کرتی ہوں جو دپریشن میں ہے سمسیاؤں میں ہے ڈر میں ہے پتا آج بھی پرابو ان کا جیون اندکار میں ہے دشت آتماوں میں ہے شرابوں میں ہے خدا آزاد کریں بچائیے پرمیشور انہیں ان سارے گلت باتوں سے بچائیے پرابو دشت کے ہاتھوں سے پرابو نے بچائیے خدا دھنیواد کرتے ہیں آپ نے بچایا یہ پرتی تھی اور یہ وشواس کرتے ہیں پرمیشور دھنیواد پرابو آج رات میں اپنے لوگوں کو سکون بھری نیندے پرمیشور تاکہ نیا دن وہ آپ کے ساتھ میں دیکھیں آپ کی یوجنہ کے تحت ہر ایک دن کو وہ جی سکے پرمیشور اور جتنے بھائی بین ہمارے ساتھ میں پتا سیوہ کاریوں میں شامل ہو رہے ہیں پتا دیش ویدیشو سے پرابو یہشو وہ ہمارے ساتھ سہبھاگی بن رہے پتا تیرے راجے کے لیے تیرے راجے کی بڑھتری کے لیے کام کر رہے خدا میں پراتھ نہ کرتی جنہوں نے بویا ہے انہیں فلونت کیجئے پرمیشور یہ وہ لوگ ہیں خداون جو تیرے نام کو فیلاتے پرابو تیرے نام کے لیے پرابو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے پتا آپ آششت کرے پرابو آپ نے لوگوں کو بھرپوری بہت آیت ان کے جیونوں میں دے برکتے پرابو ان کے جیونوں دے آج بھی پرابو جو لوگ گھٹی کمی کا جیون جی رہے پتا ان کی جیون سے ان گھٹی کمیوں کو دور کرے پتا دھنیواد پتا آپ نے ہم سب کی وینتیوں کو سنا اور آج جتنی بھی پراتھنو وینتی آئیے میں دھنیواد دیتی ہوں یشو کہ آج وہ جس بھی بڑے سنکٹ میں ہیں پرابو تُنہیں بچا لیا ہے یہ وشواس ہم رکھتے ہیں اور اس وشواس کے ساتھ اس پراتھنو کو یشو کے میتھے اور سامرتھی نام سے ہو کر مانگتے ہیں آمین آمین اور آمین میں آشا کرتے ہوں کہ آپ سب بھائی بہنوں نے اس پراتھنو اور وچن کے دوارہ آشیش پائی ہے یوں ہی ہمارے ساتھ میں صبح شام کی پراتھنو میں شامل ہوئیے اپنی گواہیوں کو جو یشو نے آپ کی جیون میں کارے کیا ہے انہیں ضرور سے آپ شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ آپ کی گواہی جب سنیں تو ان کا جیون بھی آشیشت ہو سکے سو پرابو آپ سب بھائی بہنوں کو بہت آیت سے آشیز دے جائے مسیقی